ساتھیوں نمسکار سواگت آپ کا ویڈ شلوشن چینل میں آج بات کریں گے آئیورمیکٹین ٹاکسیٹی کے بارے میں زیادہ تار ویٹنری فیلڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ آئیورمیکٹین اپنے کتوں میں گائے میں بینس میں گوڑوں میں ورمز کے روک تھام کے لیے اس کا اپیو کرتے ہیں زیادہ تار چینچنوں کی روک تھام کے لیے چمڑی کے انفیکشن ہو جانے کے قارن خارس ہو جانے کے قارن اس کا اپیو کیا جاتا ہے اور اندرونی کیڑے مارنے میں بھی اس کا اپیو کرتے ہیں وسیسکر پی آرل اور انجیکشن کے روپ میں اس کا اپیو کیا جاتا ہے تو بات کریں گے اگر زیادہ ماترہ میں اس کا اپیو ہو جائے یا زیادہ ماترہ میں اس کو اورل میں یا انجیکشن کے روپ میں دیا جاتا ہے تو اس کا کیا گمبیر پرنام نکلتے ہیں اس کے اوپر آج ویڈیو لے کے آئے ہیں تو زیادہ تار آورڈوج ہو جانے کے قارن جو پسو ہے وسیسکر گائے یا بینس یا گھوڑا کتہ ہے اس کو پیرالائسس دیکھنے کو ملتا ہے کھانا پینا وہ بند کر دیتا ہے آٹھ بیٹ اس کی کم ہو جاتی ہے اور ٹمپریچر دو دن تک نارمل رہتا ہے اس کے بعد سب نارمل آ جاتا ہے پسو کھڑا نہیں رہ پاتا کھانا پینا بلکل بند ہو جاتا ہے اور موں سے لار ٹپکتی ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اگر انجیکشن اپنے ایلے میں یوز کرتے ہیں لانگ ایکٹی میں یوز کرتے ہیں تو کئی بار لمبے ٹائم تک ریزلٹ رہنے کے قارن یہ پسو کو موں کا پیرالائسز بھی ہو جاتا ہے اور پسو کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو اگر اپنے آئیور میکٹین ہائی ڈوز میں لگ گیا ہے تو اس کا جو انٹی ڈوٹ ہے پیکرو ٹاکسن فیجو سٹیمین ہے جو وہ ایویلیبل نہیں رہتا ہے تو اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کریں تو فلڈ میں اس کے ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے اپنے آئیوی فلیوڈ تھریپی ویسیس کر دھیان میں رکھیں آئیوی فلیوڈ تھریپی کنٹینیوز اس کو تین سے پانچ دن تک دینا ہے ساتھ میں اگر اپنے اورل میں آئیور میکٹین دیا ہے تو ایکٹیویٹڈ چار کول جو بزار میں اپلبد رہتا ہے اس کو کنٹینیوز تین سے چار دن تک دینا ہے اور ساتھ میں اس کو اپنے سپورٹیو تھریپی میں جیسے تیو فائلین ہے سانس لینے میں دکت آ رہی ہے ویٹامین بی کمپلیکس اور لیور ایکسٹیٹ کلورم فینری مائن جو ایویل میں آ رہا ہے اس کو انٹرامسکولر تین سے پانچ دن تک جب تک پسور ریکووری میں نہ آ جائے تب تک کنٹینیوز اس کو دیں تو اگر لانگ ایکٹیو ایلے میں اورلیا انجیکشن نہیں دیا ہے تو پسو پانچ سے سات دن کے بعد ریکووری میں آ جاتا ہے اور پوراں روپ سے صحیح ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ ہائی ڈوز دیا ہے اور اس کو ایلے میں دیا ہے تو پسو کی کئی بار ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے پسو پالک بھائیو دیان رکھیں کہ آئیور میکٹین کی ڈوز اورل میں اگر اپن دے رہے ہیں تو منٹین کر کے دیں جس سے کی زیادہ دینے پر پسو کی موت بھی ہو سکتی ہے اور پسو پالک کو باری نقصان ہوتا ہے زیادہ تار آئیور میکٹین انجیکشن لگنے سے ایسے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی اوڑوز زیادہ ہونے کے کارن پسو کے ملٹی آرگن فیلئر ہوتے ہیں اور پسو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دنیا واد ساتھیو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور کومنٹ درود کریگا